آپ اس سے پہلے اب تک ٹی وی میں تھی آپ اس سے پہلے اس کے دوسرے ٹی وی میں تھی اپنے مالی مفاد کے لیے آپ جناب چینج کرتی رہے ہیں جناب ٹی وی چینل وہ ٹھیک ہے اوف اللہ فیاس صاحب میرا جوب ہے میں چینلز میں جوب کرتی ہوں بھر ہی میری تو نوکری ہے آپ کیا نوکری کے لیے ہم بھی یہاں پر جناب اپنا ایک فریضہ سر ایام دے رہے ہیں کیا بات کر رہے ہیں لعوز بللہ مازاللہ پارٹی کوئی مذہب ہے پارٹی مذہب ہے آپ کو یہ مجھے یہ بتا ہو میں نے آپ کو پارٹی چھوڑنے پر بلکل بھی کچھ نہیں کہا دوبارہ چھوڑ دیں کو سیٹ دائے السلام علیکم ناظرین اکرام یہ ویڈیو دیکھیں پھر اس پر بات کرتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے ہم نے نون لیگ کے ساتھ الہاق نہیں کرنا لوگہ سامیشوں پر موجود تھے انہیں کہا میں پارٹی چھوڑ دوں گا اگر نون لیگ کے ساتھ ملے پی ٹی آئی سے اختلاف ہے بھر نون لیگ کے ساتھ ہی ملیں گے بھر آپ نے ایک مختلف بات کی ہے سو آپ کا مائنڈ بلکل تبدیل ہو چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فریحہ جس طرح آپ کی یہ خواہش ہو سکتی ہے کہ استحقام پاکستان پارٹی دو حصوں میں تقسیم ہو لیکن حقیقت یہ نہیں ہے آپ کی طلاع کے لیے عرض ہے کہ موقف ہم دونوں کا علیم خان صاحب کا اور جانگیر ترین صاحب کا ایک ہی ہے لیکن آپ نے اس کو اپنے انداز سے اس طرح پیزنٹ کیا جیسے دو مختلف موقف ہیں اچھا اگر اجازت دیں اگر اجازت دیں اگر اجازت دیں فریحہ اس طرح پران نہیں چلے گا فریحہ اس طرح پران نہیں چلے گا کیونکہ میں آپ کو سٹیٹ ورٹ سناوں گی آپ کی اور آپ کے لوگوں کی میری کوئی سٹیٹ ورٹ نہیں ہے آپ نے کہہ سکایا ہے کنفیوزن آپ کس طریقے سے سکھیں آپ جانا سوال پوچھ کے آپ مجھے تین سیکنڈ کے بعد جانا ٹوک سکتی ہیں تین سیکنڈ؟ تین منٹ لیں میں احساس ہونا چاہیے تین منٹ لیں نہیں یہ بات نہیں ہے ایک تو آپ کہتے ہیں کہ پینل میں نہیں آنا پھر آپ کہتے ہیں کہ انکر بھی سوال نہ پوچھے دوسرا پھر پریس کانفرنس کرنے آپ اترا لمبا انٹرو دے کے آپ اپنی مرضی کے اور اپنی منشاہ کی جاؤ ساری خواہشات جاؤ اپنے سوالات کے اندر دے کے دوسرے کو آپ جو ہے وہ پانچ سیکنڈ بھی نہ بولنے دیں آپ نے کہا نا حالت بانی آپ بولیں میں تو آپ کو ڈوگر صاحب کی سٹیٹمنٹ سنا رہی ہوں چلیں آپ بات کریں جواب تو پورا سن لو نا لیکن پھر الزام نہیں لگانا الزام نہیں لگانا اسٹیٹمنٹ پر بتائیں مجھے نہیں کہنا کہ میری خواہش ہے فریعہ اپنی اپنے خلاف اگر کوئی چیز جاتی ہے اپنی خواہش کے خلاف تو آپ چار سیکنڈ کے اندر ایریٹیٹ ہو کے قویسٹن پر آجو نہیں خواہش کی بات ہی نہیں ہے میں نے آپ کی سٹیٹمنٹ چلائی ہے نہیں اس طرح نہیں چلے گا میری خواہش کان سے آگئی آپ سوال پوچھو گی جتنا مرضی سخت سوال پوچھو آپ نے ابھی کتنا سخت قسم کا انٹرو دیا میں نے خاموش چیزیں سنا لیکن جواب دو سے دھائی منٹ کا میرا رائٹ ہے ٹھیک ہے چلے آپ جواب دیں لیکن یہ نہیں کہیں کہ میری خواہش ہے کیونکہ یہ میری سٹیٹمنٹ نہیں اپیاز بھائی آپ کی سٹیٹمنٹ ہے آپ کی لیڈرس کی سٹیٹمنٹ ہے میں بھی اتنا ہی میڈیا کے اندر جناب ساری چیزوں کو سمجھتا ہوں جتنا آپ سمجھتی ہیں نہیں آپ مجھ سے بہت زیادہ سمجھتے ہیں بھئی میں تو نہیں سمجھتی ہیں آپ مجھ سے بہت زیادہ سمجھتے ہیں نہیں this is not a etiquette آپ اپنے انٹرسٹ کے تحت جو چیز پوچھنا چاہے آپ نے جو نعوذ بللہ ماذا اللہ برا کہنا ہے بھلا کہنا ہے میری پارٹی کو مجھے آپ کہیں اس سوال کی صورت میں جواب میری مرضی کا آپ سنیں گے اور میں سناؤں گا اچھا فرسٹ آف آلہ ریکویس کیوں کہ ایسے نہ کریں this looks bad اگر میڈیا کو سمجھتے ہیں this looks bad please don't do that آپ کو سوال پوچھا جناب دو منٹ کا اور جواب جناب آپ دینے لگو تو آپ جناب تین سیکنڈ بعد ہی آپ کو جناب دوسرا سوال یاد آجائے میں نے سوال ہی کیا آپ نے مجھے کہا آپ کی خواہش ہے میں نے اس پہ پروٹیس کیا ہے میری کوئی خواہش نہیں ہے this is not a way آپ تسلی سے سوال پوچھیں گی ٹیک کرنا ہے اگر اس طرح چلنا ہے تو جناب پروگرام پورا کریں گے اگر اس طرح نہیں چلنا تو فضول کی ڈرامے بازی ایک باز آج پتے چلکی فیرہ صاحب کہ آپ میرے اوپر ساروں پہ کر کے جب جواب سننے کی باری آئے تو جناب آپ کے اندر حمد نہ ہو میں نے مجھے کہا میں نے آپ کو تو کچھ نہیں کہا my question was کہ آپ نے مجھے کیوں کہا آپ کی خواہش ہے سوال پوچھ کے یہ یہ ڈرٹی ڈرٹی پولٹکس جنرلزم کی ہوتی ہے کہ آپ سوال پوچھ کے ایک جواب پینے لگے ابھی وہ تمہید باندھے تو آپ اس کو ٹوکنا شروع کر دو یہ اچھے جنرلسٹ کی اور اچھے انکتی نہیں ہوتی ڈرٹی پولٹکس اگر کوئی کر رہا ہے تو that's you it's not me this is not this is very bad یہ کام ہے لوگوں کی ذہنوں کی عبیاری کرنا لوگوں کی ذہنوں کو خراب کرنا نہیں ہوتا اور ذہنوں کی عبیاری اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک سوال کا جواب پورے طریقے سے نہ سنا جائے اگر آپ پشنلی اٹھا کے بات کرنا is rude secondly میں آپ کو یہ بتانا چاہی ہوں کہ میں نے آپ کو آپ کی statement اٹھائی ہیں میں نے آپ کو آپ کی statement سنائی کسی اور کی نہیں سنائی اپنی آواز سن کے آپ کو برا لگ رہا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں کہ میں نے ابھی سوال کا جواب دینا شروع کیا ہے چاہے آپ نے چھے منٹ تو صرف میرے اوپر لڑائی کرنے میں ڈالے ہیں اب آپ لگا لیں تین منٹ اور نو منٹ ہو جائیں گے میں آپ کو پہلے بھی پچھتر طرح سمجھا چکا ہوں آپ نے مجھے کون سمجھتر طرح سمجھا ہے آپ سے سمجھ کے مجھے کام نہیں کرنے مجھے پتا ہے آپ کی sentiment کیا ہے مجھے پتا ہے چیئرمن تحریک انصاف کے حوالے سے اور اس تحریک فساد سے عرض کے حوالے سے آپ نے انجوائی کرنی سر الزام میرے چینل پر لگا لیں میری نائس آپ اس سے پہلے اب تک ٹی وی میں تھی آپ اس سے پہلے اس کے دوسرے ٹی وی میں تھی اپنے مالی مفاد کے لئے آپ چینج کرتی رہے ہیں ٹی وی چینل وہ ٹھیک ہے اوف اللہ فیاس صاحب آپ پانی پی ہے میرا جوب ہے میں چینل میں جوب کرتی ہوں بھائی میری تو نوکری ہے آپ کیا نوکری کے لئے کہتے ہیں ہم بھی یہاں پر جناب اپنا ایک فریضہ سر ایام دے رہے ہیں کیا بات کر رہے آپ اللہ اللہ پارٹی کوئی مذہب ہے پارٹی مذہب ہے آپ کو یہ مجھے یہ بتاؤ میں نے آپ کو پارٹی چھوڑنے پر بالکل بھی کچھ نہیں کہا آپ دوبارہ چھوڑ دیں کوئی سیٹ دائی سوال پوچھ کے دو منٹ جواب سننا ہے تو ٹھیک ہے میں نے آپ کی بات سنی ہے میرا تو ایک معصوم سوال ہے آپ آٹھ منٹ لے چکے ہیں مرزی کے پرخلاف ہو اس کو آپ بیچ میں ٹوک دو میں ٹوک سکتیوں ٹوکنا گناہ نہیں ہے ٹوکنا بھی گناہ نہیں ہے کیونے ٹوک سکتی پانچ سیکنڈ کے بعد نہیں ٹوک سکتی کتنے سیکنڈ کے بعد کون سی کتاب میں لکھا بتائیں چار سیکنڈ کے سننے کے بعد آپ ٹوک دو یہ کون سی جعلیزم ہے دنیا کی کسی ملک کے اندر ترقی آفتہ ملک آپ مجھے میڈیا کے اندر بتایا کہ کسی کو سوال کر کے پانچ منٹ کا تین منٹ کا دو منٹ کا آپ سوال پوچھیں جواب اب یہ چار سیکنڈ بھی نہ دے تو آپ اس کو ٹوک دیں میں اس کو نہیں برداشت کرتا ہے نہ مجھے شوک کے ٹی وی چینلز میں اس طرح بیٹھ کے جائے نہ وہ شوک کرنے کا ٹھیک ہے نا نہ میں پینل شوک کرتا ہوں اس وجہ سے پچھلے پانچ سال سے ہم نے لوگوں کی ذہنی عبیاری کرنی ہے میں دیکھ رہی ہوں آپ کتنا بولتا ہیں کتنا کتنا کسی کے خلاف بول سکتے ہیں بولیں 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 تو آپ مجھے بتا دیں اللہ حافظ چلے آپ ہی کی سٹیٹمنٹ چلائی تھی فیاض چوان صاحب نے ایک پوری سپیچ کے اٹھ کے جا رہے ہیں سن لیں اب انہوں نے اپنی بات کر لی ہے اس بات کا جواب نہیں دیا ناظرین اکرام یہ ویڈیو تو آپ نے دیکھ لی آئینہ جو دکھایا تو صاحب بھرا مان گئے ناظرین یہ وہی فیاض الحسن چوان ہے جو پاکستان طریقہ صاحب میں جب تھے تو عمران حان زندہ آباد کے نعرے لگاتے تھے جیسے انہوں نے پاکستان طریقہ صاحب کو الویدہ کیا حیر آباد کیا آئی پی پی میں شمولیت اختیار کی تو انہوں نے ہی عمران حان حان کے خلاف جو ہے نعرے بازی کی عمران حان صاحب کے خلاف بیان بیانات دینا شروع کر دیئے ناظرین اب جب انہی پر آئی ہے تو اب یہ دیکھیں لائف پروگرام میں سے اٹھ کر باگے کس طرح باگیں یہ آپ نے دیکھا آپ فیاض الحسن چوان کے پارے میں بہتر جانتے ہوں گے ماضی میں انہوں نے کس طرح کی حکومت میں جب تھے تو کیا کچھ یہ کرتے رہے کیا نہیں کرتے رہے اس پر بات کرنے کی تضرورت نہیں یہ تو آپ کو بہتر بہو بھی اندازہ ہوگا ناظرین اس کے علاوہ گزشتہ رات پاکستان تحریک انصاف کا مرکزی دفتر ایک بار پھر سیل کر دیا گیا اس وجہ پر کہ یہ وجہ یہ بنائی گئی کہ جو اس دفتر کی وائرنگ ہے وہ ٹھیک طرح سے نہیں ہوئی اس وجہ سے ہمیں اس کو سیل کرنا پڑ رہا ہے اسے ڈی اے نے سیل کیا ناظرین انتظامیاں اس لمبا انتظامیاں جو ہے اس نے سیل کر دیا اب دیکھتے ہیں آگے کیا بنتا ہے ناظرین مجھے دیں اجازت اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ